کلپ نمبر چار سو اٹھائیس اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر سترہ سے اٹھارہ تک کی تلاوت ترجمہ تفسیر قرآن صراط الجنان سمات فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے مَا کَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ترجمہ مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں ان کے تمام اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے مَا کَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں اس آیت میں مسجدوں سے بطور خاص مسجد حرام کعبہ معذبہ مراد ہے اور اس کو جمع کے سیغے سے اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ تمام مسجدوں کا قبلہ اور امام ہے تو اسے آباد کرنے والا ایسا ہے جیسے تمام مسجدوں کو آباد کرنے والا نیز مسجد حرام شریف کا ہر بکعہ مسجد ہے اس لیے یہاں جمع کا سیغہ ذکر کیا گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد سے مراد جن سے مسجد ہے یعنی جو بھی مسجد ہو کافروں کو اسے آباد کرنے کی اجازت نہیں اور اس صورت میں کعبہ معذبہ بھی اسی میں داخل ہے کیونکہ وہ تو تمام مسجدوں کا سردار ہے شان نزول کفار قریش کے سرداروں کی ایک جماعت جو بدر میں گرفتار ہوئی اور ان محضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے ان کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے شرک پر آر دلائی اور حضرت علی اور مرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم نے تو خاص حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے پر بہت سخت سست کہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہنے لگے کہ تم ہماری برائیاں تو بیان کرتے ہو اور ہماری خوبیاں چھپاتے ہو ان سے کہا گیا کیا آپ کی کچھ خوبیاں بھی ہیں انہوں نے کہا ہاں ہم تم سے افضل ہیں ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں کعبہ کی خدمت کرتے ہیں حاجیوں کو سہراب کرتے ہیں اسیروں کو رہا کراتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسجدوں کو آباد کرنے کا کافروں کو کوئی حق نہیں کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آباد کی جاتی ہے تو جو خدا عز و جلہی کا منکر ہو اس کے ساتھ کفر کرے وہ کیا مسجد آباد کرے گا ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں مسجد آباد کرنے کے معنی اس میں بھی کئی کال ہیں ایک تو یہ کہ آباد کرنے سے مسجد کا تعمیر کرنا بلند کرنا مرمت کرنا مراد ہے اس سے کافر کو منع کیا جائے گا دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد آباد کرنے سے اس میں داخل ہونا اور بیٹھنا مراد ہے تنبی کفار سے مسجدوں کی تعمیر کے معاملے میں مدد نہیں لینی چاہیے اگرچہ بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوتی ہے جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں یعنی یہ دونوں باتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ آدمی کافر بھی ہو اور خاص اسلامی اور توحید کے عبادت خانے کو آباد بھی کرے نیز ارشاد فرمایا کہ ان کے تمام عمال برباد ہیں کیونکہ حالت کفر کے عمال مقبول نہیں نہ مہمانداری نہ حاجیوں کی خدمت نہ قیدیوں کا رہا کرانا اس لیے کہ کافر کا کوئی فیر اللہ عز و دل کے لیے تو ہوتا نہیں لہٰذا اس کا عمل سب اکارت ہے اور اگر وہ اسی کفر پر مر جائے تو جہنم میں اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی نیکیاں جیسے مساجد کی خدمت مسافر خانہ کوئے وغیرہ بنانا سب برباد ہے کسی پر کوئی سواب نہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة واقام الصلاة وآت الزکاة ولم يخش إلا اللہ ولم يخش إلا اللہ فعسا أولئیک أن يكونوا من المهتدين ترجمہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے انما یعمر مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجد آباد کرنے کے مستحق مؤمنین ہیں مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں جھاڑو دینا صفائی کرنا روشنی کرنا اور مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئیں مسجد آباد کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے تزہین و آرائش مسجد نبوی میں سب سے پہلے آلہ فرش حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈالے اس سے پہلے صرف بجری تھی اس کی آلی شان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بنائی اس میں سب سے پہلے کندیلیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے روشن کی اہد فاروقی میں رمضان کی ترابی کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چراغہ کیا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی و جل کریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نور قبر کی دعا دی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں کبریت احمر کی روشنی کی جس کی روشنی بارہ مربع میل میں ہوتی تھی اور اسے چاندی سونے سے آراستہ فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اس سے مراد یہ کہ وہ دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور کسی کی رضا کو رضاِ الٰہی پر کسی اندیشے سے بھی مقدم نہیں کرتے اللہ عزوزل سے ڈرنے اور غیر سے نہ ڈرنے کے یہی معنی ہے نیز یاد رہے کہ جن چیزوں سے انسان فطری طور پر ڈرتا ہے جیسے اندھیرہ درندے اور زہریلے جانور وغیرہ ان سے ڈرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے کے خلاف نہیں کیونکہ یہ فطری خوف ہے اور اس سے بچنا انسان کے بس کی پر